غازہ پار اسرائیل کا ودھونسک پرہار ہوا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں حملوں کا سلسلہ جاری ہے حماس کے اڈوں پار اسرائیل کی پھیشنڈ بمباری کی یہ تازہ تصویریں سامنے آئی ہیں جبالیہ زیتون میں سرنگوں پر اسرائیلی حملے ہوئے ہیں سرنگوں کو خاص کر کے نشانہ بنایا جارہا ہے کیونکہ مانا یہ جارہا ہے کہ ان سرنگوں میں ان بانکرز میں حماس کے لڑاکے چھپے ہو سکتے ہیں غازہ میں جو تازہ حملے ہوئے ہیں اس میں تین سو چوبیس لوگوں کی موت کی خبر آ رہی ہے یہ بہت بڑا آکڑا ہے جو غازہ پٹی سے سامنے آ رہا ہے تین سو چوبیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے غازہ پٹی میں تازہ اسرائیلی حملوں میں تو غازہ تباہی کا سنٹر بنتا ہوا سیدھے طور پر نظر آ رہا ہے تابر توڑ اٹیکس کا سلسلہ کرونا جاری ہے یہاں پر بلکل سمیر اور دیکھیں کیا ہوا ہے اس ایرس ٹرائک میں غازہ پٹی پار اسرائیل کا تابر توڑ حملہ ہوا ہے غازہ پار سب سے زیادہ ایرس ٹرائک کی گئی ہے خبریہ اور حماس کیا ڈو پار اسرائیل کی طرف سے بمباری کی گئی ہے سمیر بلکل اور یہ تابر توڑ حملے جاری ہیں حماس کی سرنگوں پر کئی بڑے حملے کیے گئے ہیں کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ غازہ پٹی میں جو تمام امارتیں ہیں ان کی سرنگوں میں ان کے بنکرز میں حماس کے لڑاکے ہو سکتے ہیں حماس کے کئی اڈے پوری طرح سے تباہ کر دئیے گئے ہیں اور پڑا آکڑا سامنے آیا ہے غازہ پٹی سے تازہ حملے جو ہوئے ہیں ان میں تین سو چوبیس لوگوں کی جان گئی ہے آٹھ سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور خبر دیکھیں یہ بھی ہے کہ مرنے والوں میں مہلائے اور بچے بھی شامل یہ بہت دکھت پہلو ہے ابھی تک کل ملا کر بات کی جائے تو دو ہزار تین سو انتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے ہیں یہ حالات ہیں اور ندھیہ آپ کی پاس کچھ اور جان کاری ہے پھلکل لگاتا رب انفرمیشن دے رہے ہیں اور جو چنوٹی ہے اسرائیل کے لیے وہ سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ جو سرنگے ہیں اس میں ہماس کے لڑاکے موجود ہیں انہیں ختم کرنا ہے لیکن ساتھ میں ہوسٹیجز کو بندکوں کو بھی چھڑانا ہے اور انہیں سیف زون دے رہا ہے لیٹنین جنرل وی کے چطورویدی جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں اس کے بعد پی کے گھوش جی آپ کے پاس آؤں گی چطورویدی سار آپ کیا مانتے ہیں کیونکہ دیکھیں گراؤنڈ اسولٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور سائرت متکل جو یونٹ ہے اب اسرائیل نے اتار دی ہے گراؤنڈ پر گراؤنڈ آپریشن پر تو آپ کیا چنوٹی ہے ان سرنگوں کے ذریعے ندی یہ جو ابھی بیاکیا ہوئی ہے بہت سندر ہے لیکن میرا جو ماننا ہے کہ آج اس وقت کا دن میں اگر دکھا جائے تو اسرائیل کی جو پراتمکتہ ہے وہ گاجہ پٹی ہے کیونکہ ہماز یہی پر ہے ہماز کو ختم کرنا ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنا ان کے کمانڈ ان کنٹرولز جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو ختم کرنا لوجسٹکس اب کو ختم کرنا وہ ان کی پراتمکتہ ہے سرنگوں کی بجو بات آپ نے کی یہ ڈیویل ایز ویپن ہے آپ کو پرٹیکشن بھی دیتا ہے لیکن اگر دونوں طب سے جب بند ہو جائے تو اس میں آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ سب کوششیں ہو رہی ہوں گی یہ جو ایریا ہے بہت ریسٹکٹڈ ایریا ہے ٹوٹل پیتیس سے چالیس کلومیٹر کا ایریا ہے بائی ٹین کلومیٹرز اور ٹیپیکل جو آرمر منوور کہلاتا ہے جس میں کی شاک ایکشن موبلیٹی فائر پار سرپرائز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ملے گا بلکل تو یہ ہماس کے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو سرنگیں بچ ہوئی ہیں اور اگزیکلی یہ بھی نہیں پتا کہ آخرین کی سنکھا کیا ہے نمبرز کیا اور اسی پر یہ حملہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماس کو کمزور کیا جائے ختم کیا جائے